پاکستان سپر لیگ دوہزار تئیس کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے اگلے تمام میچز کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ میچز کن کنٹریز کے خلاف اور اس کے علاوہ کون کون سے آئی سی سی ایونٹس اور دیگر ٹونیمنٹس میں حصہ لے گی پی ایس ایل کے فوری ختم ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم آفغانستان کے خلاف تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز شارجہ میں کھیلے گی اور یہ میچز چوبیس چوبیس اور ستائیس مارچ کو کھیلے جائیں گے آفغانستان سے ٹی ٹونٹی میچز کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی اگلی سیریز اپنے ہوم گرونڈ پہ نیوزی لینڈ کے خلاف اپریل اور ماہ میں کھیلے گی اور اس سیریز میں پانچ اوڈی اے میچز اور پانچ ہی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے نیوزی لینڈ سے سیریز کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم جولائی میں سری لنکا کا ٹور کرے گی جہاں دو ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے اور یہ ٹیسٹ میچز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چینپنشپ کا حصہ ہیں سری لنکا کے ٹور کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم اگست میں افغانستان کے خلاف تین اوڈی اے میچز کھیلے گی اور یہ اوڈی اے میچز کسی نیوٹرل وینیو پہ کھیلے جائیں گے اس کے بعد ستمبر میں پاکستان کرکٹ ٹیم ایشیا گب میں حصہ لے گی اور ایشیا گب اس بار پاکستان میں کھیلا جائے گا اور یہ اوڈی اے فورمٹ پہ کھیلا جائے گا ایشیا کپ کے بعد اکتوبر اور نومبر میں پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں حصہ لے گی اور یہ ورلڈ کپ اس بار بھارت میں کھیلا جائے گا اور اس میں ٹوٹل دس ٹیمیں حصہ لیں گے اور اٹھالیس میچز کھیلے جائیں گے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد سال کے اینڈ میں دسمبر اور جنوری میں پاکستان کرکٹ ٹیم اسٹریلیا کا ٹور کرے گی جہاں تین ٹیسٹ میچز کھلے جائیں گے اور یہ ٹیسٹ میچز بھی آئی سی سی ورلڈ ٹیس چینپینشپ کا حصہ ہیں فرنڈز امید ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا جب تک کے لئے لافظ